ماشاءاللہ یہ تیسرا اور چوتھا کبوتر ابھی بالکل نیچے ہیں اور ماشاءاللہ سامنے ہیں بڑی مہرمانی سب دوستوں کی جی مستال جی کیسے ہیں آپ بہت بہت مبارک ہو کامیاب ٹرنمنٹ ہو رہا ہے آپ کا اور زبردست پروگریس آ رہا ہے آپ کے شاگردوں کی آپ کے پوری ٹیم کی آپ کے ہوئے اسسوسییشن کی ماشاءاللہ ابھی کتنے کبوتر آپ کے بیٹھے ہیں مارے دو کبوتر بیٹھتے ہیں چھے کبوتر باگتے ہیں ماشاءاللہ اس کے اندر آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کافی پانچ چھے چھتیں نئی ہو رہی ہیں اور بہت اچھی ہو رہی ہیں جتنی بھی چھتیں سب کے کبوتر باقی ہیں اور سب ہی کی اچھے ہو رہا ہے ماشاءاللہ میں سب ہی کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جتنے نئے شوق ہیں انہوں نے حصہ لیا ہے اور جن جن کے کبوتر اللہ ساتھ خیلی ہے سو ان کے سب کے بیٹھائے کبوتر آمین آمین یہ دیکھیں جی فلکل نیچے ہیں یہ کبوتر میں آپ کو شوق کروا رہا ہوں یہ دو کبوتر ہے ہمیشہ کی طرح آپ کو تو پتا ہے کہ اکتوبر کا شوق میں یہاں سے کرواتا ہوں آپ کو اور کراچی کا بہت بڑا شوق دیکھیں یہ آپ کے سامنے اور دو کبوتر بیٹھ چکے ہیں استاد حاجی محمد یوسف صاحب کے اور ناغن چورنگی والی چھٹ سے یہ بلکل نیچے ہیں دو کبوتر چار کبوتر بیجی سامنے ہیں چھے کبوتر اوپر ہیں اور دو کبوتر بیٹھے ہیں اس میں ایک ہیلپر ہے جو جس کو زامن بولا جاتا ہے یہاں پر ہر سیزن میں ایک ہیلپر کبوتر لازمی اڑایا جاتا ہے تو ابھی چھے کبوتر اوپر ہیں دو یہ بلکل نیچے ہیں چار اوپر ہیں مگر وہ بھی شو ہے نظر ہے اور میں لیے چلتا ہوں منصف کی طرف یہ تمام حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں علیکم السلام جناب کیسے ہیں سب ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ کیسے ہیں جی ٹھیک ٹھاک استاد جی کیسے ہیں آپ یہ استاد صبح سے یہاں پر منصفی پر آئے ہوئے ہیں تو بتائیں جی کتنے کبوتر اوپر ہیں اور کتنی شو ہیں کبوتر دو بیٹھے ہیں کبوتر ان کے اچھا جی کبوتر ماشاءاللہ صاف نظر آ رہے ہیں دو تو بالکل یہ نیچے ہیں چار اوپر کبوتر میں نے دکھا دی ان کو یہ بھی دکھا رہے ہیں مجھے میں نے ان کو دکھا رہا ہوں کوئی تکلیف تو نہیں ہے سب ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر نہیں نہیں سب ٹھیک ہے یہ آپ لائیو چل لیں دنیا کو پتا پڑے کہ کراچی کا شو ماشاءاللہ بہت اچھا چھوک ہو رہا ہے بازیا کبوتر نظر آ رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے بلکل صحیح چھوک ہو رہا ہے ماشاءاللہ آپ کی بڑی محنت ہے کبوتر دکھائیں آپ نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بلکل نیچے ہے کبوتر دو ماشاءاللہ بنے ہوئے کبوتروں کا یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹیم پر ہی بیٹھتے ہیں ماشاءاللہ تو میں یہاں سے آپ کو دکھا رہا ہوں اگر کھوڑ ہولے سرج ہے تمہائے تو یہاں پر ابھی استاغ کے شاگرد دوست احباب یہاں پر آتے ہیں شونگ دیکھنے کے لیے کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں یہ اپنا بھرپوش شونگ کرتے ہیں یہ عوامی چھتیں جس کو چھت عوامی چھت بولا جاتا ہے ہر کسی کے لیے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور استاد کا بہت بڑا یہ دل ہے کہ یہ چھت ایسے نہیں ہے کہ کوئی نہ آئے یہاں پر مخالف ہو اپنا ہو پرایا ہو سب اس چھت پر آکشوں کرتے ہیں اور اپنا مزہ لوٹتے ہیں تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کافی دیر سے آئی ہوئی یہ جھٹ ہے چار کبوتر بھی گھٹے آ رہے ہیں وہ بھی اصل مسئلہ ہوتا ہے کبوتر پورے کرنے کا اب یہ شام ہو گئی ہے جن کے کبوتر پورے ہوں گے ماشاءاللہ وہ ہی جیتے گا اور کبوتر پورا کرنا آج کے دور میں بہت بڑا وہ ہوتا ہے کہ کبوتر پورے ہو جائیں اور اڑانا اڑتو گئے ابھی ابھی ہوتا ہے مالک کا بیٹھانا کبوتر تو بہت ہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور رات کے لگے ہوئے کبوتروں کو ٹینشن نہیں ہوتی وہ آرام سے کبوتر بیٹھ جاتے ہیں مگر کراچیکہ میں کچھ ایسا بات بتاؤں آپ کو یہاں پر کبوتر کو ٹوٹل گھنٹے ملتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے کے اندر اندر کبوتر کو بیٹھنا لازمی ہے کہ سات بجے اٹھتے ہیں اور سات بجے تک آخری ٹائم ہے تو بارہ گھنٹے کے اندر کبوتر اپنی پرواز کر کے جو بیٹھے گا اس کو ٹائم ملے گا نہیں تو ٹائم آؤٹ ہو جاتا ہے مالک کی مالک کی سانس اٹکی ہوتی ہے کہ میرا کبوتر بیٹھے نہیں تو ٹائم آؤٹ ہو جائے گا تو اس لئے حوالے سے موسم گرمہ میں کچھ تبدیلیاں ممکن ہو سکتی ہیں کہ ٹائم میں تھوڑی تبدیلی لے لائیں ابھی یہاں پر دیکھیں دوست آباب آنا شروع ہوئے ہوئے یہاں پر تقریبا شوق دیکھنے کے لئے آ رہے ہیں دوست اسلام علیکم جی کیا آل ہے ٹھیک ہو جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی ماشاءاللہ اosh والیکم اسلام ساجد بھائی والیکم اسلام یہ ہوئی مالکم جی 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 بڑی مہاربانی اجازے بھائی بڑی مہاربانی ماشاءاللہ جی انشاءاللہ نماز کا ٹیم ہوا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کے براہ راست پھر آپ کے صرف پہ حاضر ہیں